بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آلی بوٹ نالی دوستو ایک لیٹس جاب دیر آپ لوگ ساتھ شیر کر رہے ہیں جس میں پاکستان آرمی میں دوزار بائیس کی نئی برتیاں آ چکی ہیں جس میں پاکستان فوج میں جونئر کمیشن آفیسر نائب خطیب اور اس کے علاوہ سپائپ کی برتیاں آ چکی ہیں جس میں آپ پورے پاکستان اور اس کے علاوہ ذات کشپیر کلگت پلتستان سے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ان جاب کے والے سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں تو آئی ایم ویڈیو کو شروع کر لگتے ہیں اچھا دوستو یہ آپ کو سامنے ایڈوٹائیزمنٹ شو ہو رہا ہوگا جو کہ اشتہارین پوسٹوں کا پاکستان فوج میں جونئر کمیشن آفیسر نائب خطیب اور اسپائپ کی برتیاں اس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان آرمی میں جونئر کمیشن آفیسر نائب خطیب اور اسپائی کی برتیاں کے لئے مطلوبہ قبلیت کے عامل افران سے درخواستے مطلوب ہیں تو یہاں پہ منشن کیا کہ کون لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اہلیت کیاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان اور آزاز کشمیر کلگت پلتستان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد شریف میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں یہاں پہ آگے اقلیتوں کے لئے مخصوص کوٹہ اس کے لئے سینٹری ورکر نہ ہاندہ زیادہ سے زیادہ تعلیم پریمری ہونی چاہیے نیچے آپ کو منشن کیا ہوا دکھائی دیرا ہوگا جونئر کمیشن آفیسر نائب خطیب اس کے لئے جو ریکوائرمنٹ ہے عمر اور قد اس میں یہاں پہ منشن کیا گیا ہے عمر یکم اکتوبر دوزار بائیس کو بیس سال سے کم اور اٹھائیس سال سے زیادہ نہ ہو اور قد کم از کم پانچ فورت تین ہے چو پانچ فورت تین ہے چاہیے چاہیے اور عمر آپ کی یکم اکتوبر دوزار بائیس کو بیس سال سے کم بھی نہ ہو اور اٹھائیس سال سے زیادہ بھی نہ ہو اس کے بعد وہ امیدوار جو پہلے سے فوج میں سروز کر رہے ہیں ان کے لئے عمر کی یاد بائیس سے پینتیس سال ہے اور سروز ایک سال سے کم اور سولہ سال سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ضروری کاغذات آپ نے ساتھ لے کر جانے ہیں وہ آگے جو ہے منشن کیے گئے ہیں جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو کاغذات آپ نے لے کر ساتھ جانے ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے خود ریڈ اوٹ کر لینا ہے جس میں اصل سناچ بما دو عدد تصدیق شدہ فوٹوکاپیوں کمپورٹ رائز کومی شنہتی کارٹ اس کے ساتھ ساتھ والد کی کمپورٹ رائز شنہتی کارٹ کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی ڈمیسائر اور بہشندہ ریاست سیٹیفکیٹ اگر کشمیر آزاد کشمیر سے ہیں چار عدد پاسپورٹ سائز فوٹو اس کے بعد جو سپائی کی پوسٹ ہے اس کے لیے جو عمر ہے عمر یکم مکتوبہ دوزار بائیس کو ساڑھے سترہ سال سے تیس سال کے دبیان آپ کیونی چاہیے گراجویٹ یہ اس سے زیادہ تعلیم یا احتوامیدواروں کے لیے عمر کی بلائی عدد میں ایک سال شہدہ شہدہ جنگ کے دوران زہمی ہونے والے لوہاکین اور ڈرائیونگ لائنسز رکھنے والے افراد کے لیے عمر کی بلائی آدھ میں دو سال تک کی رہائت ہے اس کے علاوہ ریٹائیڈ اور آزر سروس فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی عمر کی بلائی آدھ میں رہائت ہے اس میں جو سپائی کے لیے آپ کوئی قدر رکارڈ ہے یہاں پہ منچیں گے پانچ فٹ چینچ آپ کا قدر ہونا چاہیے ون سکٹی سیون پائنٹ فائی سینٹی بیٹر کلرک اور کک کے لیے پانچ فٹ تین انچ آپ کا قدر ہونا چاہیے اس کے علاوہ ملیٹری پولیس کے لیے آپ کا پانچ فٹ آٹھ انچ قدر ہونا چاہیے سینٹری ورکر کے لیے پانچ فٹ تین انچ قدر ہونا چاہیے شہدہ اور جنگ کے درمیان زخمی ہونے والی لائکین کے لیے بلوشستان شمالی علاقہ جات قبائلی ادلاع سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خصوصی رہائت ہے تو انیکسٹ اس پہ یہاں پہ آپ تیکھ سکتے ہیں تعلیمی قابلیت جو ریکوائر ہے تو تعلیمی قابلیت میں آپ کے پاس یہ یہاں پہ آپ تیکھ سکتے ہیں جنئر کمیشن افیسر نائب خطیب کے لیے دینی مدرسہ درس نظامی جو کہ آئر ایڈوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ ہو اس کے علاوہ پاکستان کے کسی تعلیمی بورٹ سے کم از کم افیسی یا مساوی اس کے بعد اگلی چیز جو یہاں پہ منشن کی گئی کہ ہم تیکھ سکتے ہیں روزمرہ امبور کے متعلق اربی بولچال میں مارت قرات اور افیس اضافی قابلیت کی تصور کی جائے جائے گی کہ اس کے بعد نیچے سپائی کے سپائی کے لیے میٹر یہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے کلرک کے لیے انٹرمیڈیٹ کم اُس کم سی گریٹ کے ساتھ ہو یہ اس سے زیادہ کمپیوٹر ڈبلومہ رکھنے والے اور اعلی تعلیم یافت افراد کو ترجیح دی جائے گی کہ کک کے لیے میٹر یہ اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد آگے جو ہے یہاں پہ مینشن کی گئے طریقہ کار سیلیکشن آپ کی طرح ہوگی انتخابی طریقہ کار کیا ہے تو یہاں پہ یہ مینشن کی گئے جنئر کمیشن آفیسر کے لیے نائب خطیب کے لیے یا جنئر کمیشن آفیسر نائب خطیب کے لیے امیدوار اپنی درخواست موجودہ فارم اور اپنی اصنات کی تستیق شدہ نکول کامرہ عالمی سیلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سنٹر آفیس یا ریجمنٹل سنٹر میں جمع کروائیں تو درخواستوں کے لیے آپ نے فارم کی طرح سے حاصل کرنا تو یہ آپ کو ان ان سنٹر سے ملے گا یوں کہ یہاں پہ مینشن کی گئے ہیں جس پر انکل گت پشاور ڈی خان زفرباد رفرپنڈی لور فیصلباد ملتان کوئٹہ خلدار بنو اکل ایدراباد اور کراچی سے تو یہ آپ کو ملے گا انتیس چون سے ستائی جولائی کے دوران آپ نے یہ حاصل کر لینا ہے یہ آپ کو ستائیس جون سے ستائیس جولائی تک آپ کو یہ درخواستیں جو آپ نے جمع کروانے ہیں اس کے لیے سپائی کے لیے سپائی کے لیے ہم ادواز ستائیس جولائی دوزر بائیس تک اپنی ریجسٹریشن www.join.com پاکارمی.gov پاکارمی کروا سکتے اس کے لیے آپ نے سپائی کے لیے آن لائن جو ہے اپنی درخواستیں جمع کروانے ہیں اس کے لیے ستائیس جون پر یہ پورٹل آپ کو کھل جائے گا جوائن پاکارمی کی ویب سیٹ سے آپ اس میں آن لائن اپلائی کر سکیں گے اس طرح سے آپ نے جو لوگ بھی اس کے لیے خوش مندوں جو کہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کو آپ نے فولی ریڈ آؤٹ کرنے ہیں اس کا لینک آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن کے اندر ملے گا اس کو ایڈوٹائزمنٹ کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے فولی اس کو ریڈ آؤٹ کرنے ہیں اس کے بعد جس طرح بھی آپ نے اپلائی کرنا آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ویڈیو تھی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آف پلیز